تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں دشمنوں کو نہیں لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھئے وہ اپنے دوستوں دشمن سب کو کھلاتا ہے مومن و کافر سب کو کھلاتا ہے یہ ہے رب العالمین اس کے بعد آئیے دوسری آیت پر اوہمان الرحیم کتنی بڑی نعمت ہے وہ بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لئے بعد میں ہم آپ کو اس طرح بعد میں آئیں گے پہلے یہ سوچئے اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے سو درجے ہیں اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا یہ سمجھ گئے تو پوری تقریف سمجھ جائیں گے اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے سو درجے اللہ نے کامل لب اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے فرمایا یعنی حدیث قدوسی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے سو درجے ہیں دنیا میں جو تم رحم و کرم محبت و علفت دیکھ رہے ہو یہ ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے رحمت کے سو درجوں میں سے صرف ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے ننیانوے درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں سو اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے ایک صرف ایک ایک مرگی کو دیکھی آپ مرگی بلی کو دیکھتی ہے فوراں بھاگتی ہے لیکن وہی مرگی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں اور مرگی جہاں سلک پر دانا چگتی ہے اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اچانک بلی کو دیکھتی ہے مرگی تو بھاگتی نہیں ہے اب آپ دیکھئے وہ مرگی اب بھاگ نہیں رہی ہے کیونکہ جانتی ہے اگر میں بھاگوں گی تو میرے بچے مارے جائیں گے وہ مرگی اپنے پروں سے کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے اس مرگی کے اندر اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کی علفت کے لیے پروں کا کھول دینا اور اپنے بچوں کا سمیٹ لینا یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے نمیانوے درجے نہیں ایک کتیا جب اس کے بچے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھئے کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے اپنے بچوں کو جنم دے سکیں جہاں دوسرے کتے نہ پہنچ پائیں اور خطرناک جانبر وہاں پہنچ کر ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں آپ نے دیکھا کبھی وہ کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کے بچے محفوظ رہ سکیں یہ محبت اس کتیا کے اندر کس نے ڈالی ہے ایک بکری کو دیکھئے ایک گائے کو دیکھئے ایک بھےس کو دیکھئے جب وہ بچہ جنتی ہے تو کتنی غلازت اور گندگی اس بکری کے بچے کے اندر ہوتی ہے وہ بکری وہ بھائس وہ گائے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاڑتی ہے اور اپنے بچے کو اپنے بچے کو کھلا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے میں روح پھونک دیتی ہے اور پھر آپ دیکھئے جب بھائس یا گائے کا مالک اس گائے کے دودھ کو دھوتا ہے تو گائے اور بھائس اپنے بچے کو پھلانے کیلئے تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے اوپر چڑھا لیتی ہے تصور کرو اور جب اس کے بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو فوراں وہ گائے اور بھائس دودھ کو نیچے اتار کے اپنے بچوں کو پھلاتی ہے یہ محبت یہ الفت اس گائے کے اندر اس بھائس کے اندر اس بکری کے اندر کس نے رکھی ہے یہ اسی محبت اسی رحمت کے ایک درجے کا حال اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے اور سنیے جس نے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہو وہ کتنا مہربان ہوگا ایک بکری جب اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے ایک کتیہ اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے ایک مرغی اپنے بچوں کے لئے اتنا مہربان ہے تو سوچئے یہ ابھی ایک درجہ ہے ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو قیدی قید کر کے لائے گئے جو مجرم قید کر کے لائے گئے ان مجرمین کی لسٹ میں ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی اس کا بچہ کہیں شیر خوار بچہ دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا کہیں کھو گیا تھا دودھ پیتا بچہ یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے کیا سزا ملے گی اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کا ہوگا یہاں تک کہ وہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا اس میدان میں اس عورت کو بھی لائیا گیا وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی جس چھوٹے بچے کو دیکھتی جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا گردودھ پلانے لگتی اللہ کے نبی نے پوچھائی ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی ایسا کیوں ہے جواب پلائے اللہ کے نبی اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں آئے میرے ساتھیوں اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو تو تم کیا امید رکھتے ہو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی تصور کرو نبی کا سوال جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے تو کیا وہ ڈال دے گی صحابہ آنے کا نہیں ہرگز نہیں اس کی محبت یہ کبھی گوارہ نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھ ہی ہو رب کی رحمت کے سو درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے جس کے پاس 99 درجہ رحمت ہو وہ قیامت کی دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا اس کی رحمت یہ کیسے گوارہ کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے لیکن بندے گناہ کر کر کے شرک کر کر کے بیداتیں کر کر کے شراب نوشی کر کر کے حرام کھا کھا کر حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں تو اس میں اللہ کی رحمت فر غضب میں بدل جاتی ہے ورنہ رب کی رحمت یہ گوارہ نہیں کرے گی جس کے پاس سو درجہ رحمت ہو وہ کیسے گوارہ کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جاتے ہیں آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کی بیٹی ہے شادی ہوئی آپ نے بہت سے برطن اس کو جہیز میں دیئے کانچ کے دو برطن کانچ کے دو گلاس شیشے کے دو گلاس آپ نے اس کو دیئے بہت سے برطن دیئے لیکن دو گلاس رکھے ہوئے تھے علماری میں اور کانچ کے دونوں گلاس جس کو آپ کی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد روزانہ صاف کر کر کے رکھتی تھی اچانک دونوں گلاس گرتے ہیں نیچے ایک گلاس تو ٹوٹ کر ٹکلے ٹکلے ہو جاتا ہے اور دوسرا گلاس بچ جاتا ہے اتفاق دوسرا گلاس بچ جاتا ہے اب آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کی بیٹی کس گلاس کی حفاظت کرے گی جو بچ گیا اس کی یا جو ٹوٹ گیا اس کی کوئی بھی اقل مند انسان ہوگا اس کو اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا ارے جو ٹوٹ گیا اس کی کیا حفاظت کرے گی وہ تو چکھنا چور ہو گیا ہے اس کی حفاظت کرے گی جو بچ گیا ہے تو جو گلاس بچ گیا اس کو اٹھائے گی اس کو پوچھے گی اور پھر رگ دے گی اور جو ٹوٹ گیا چکنا چور ہو گیا وہ جانتی ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا اب اس کو گھر میں بھی رکھنا گوارہ نہیں کرے گی جھالو سے ادھر ادھر کانچ تو نہیں بکھر گئی کسی کے پیر میں نہ چھپ جائے اس لیے اس جگہ کو صاف کر کے اس ٹوٹے ہوئے کانچ کے گلاس کو صاف کرے گی اور ایک برتن میں لے کر جشٹ بین میں ڈال دے گی یا باہر کولے میں جا کر پھیک دے گی اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو کبھی وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی کیوں ہر چیز کا ایک کوئشن ہوتا ہے کیوں یہ بھی ایک کوئشن ہے وہ صحیح سلامت گلاس کی حفاظت کر رہی ہے لیکن ٹوٹے ہوئے گلاس کو کھر سے باہر کیوں پھیک رہی ہے اس کیوں کا جواب ہے صحیح سلامت گلاس کی حفاظت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ کام کی چیز ہے وہ پینے کے کام آئے گا مہمانوں کو پانی پلانے کے کام یا چائے پلانے کے کام یا دودھ پلانے کے کام آئے گا لیکن ٹوٹا ہوا برتن کسی کام کا نہیں اس لیے اس کو باہر بھیک رہی ہے چلیے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ماں کے دو بیٹے ہیں دونوں بیٹے جوان ہیں ایک پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا ہے اس کی سرکاری سربس لگ گئی ہے اس کو ایک لاکھ روپیہ مہینہ مل رہا ہے ماں بھوڑ ہی ہو چکی ہے باپ کا انتقال ہو چکا ہے وہ بیٹا ایک لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے پچاسدار روپے مہینہ کماتا ہے اور اسی پر وہ اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہے اور اپنی بوڑی ماں کا بھی خیال لگتا ہے لیکن اسی ماں کا ایک دوسرا بیٹا ہے وہ بھی جوان ہے لیکن اس کے دونوں پیروں میں پولیو ہے لکھوہ مار چکا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں کمپن ہے ہاتھ بھی اس کے لکھوہ مار چکے وہ نہ اٹھنے کے لائق ہے نہ اپنے سے بیٹھ سکتا ہے نہ اپنے سے کھا سکتا ہے نہ اپنے سے پیشا وہ پائے کھانا کر سکتا ہے اس بچے کی عمر بھی اٹھارہ بیس سال ہے اس کا بھائی بھی بیس بھائی سال کا ہے جو کماتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے لیکن یہ بچارہ آپاہیچ بچہ دونوں پیروں سے آپاہیچ دونوں ہاتھوں سے آپاہیچ بستر پر لیٹا ہے یہ نہ کما سکتا ہے نہ ماں کا پیٹھ بھر سکتا ہے نہ خود کھا سکتا ہے یہ بچہ بھی ناکارہ ہے کسی کام کا نہیں ہے بیکار ہے بلکہ یہ بچہ اپنے ماں پر بھی بوجھ بنا ہے بلکہ اپنے بڑے بھائی کی اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماں ان دونوں بچوں میں سے کس بچے کی حفاظت کرے گی اور کس بچے کو اپنے گھر سے باہر نکالے گی آپ کا جواب ہوگا وہ کسی بھی بچے کو باہر رہی نکالے گی وہی عورت جو کانچ کے گلاس کی حفاظت کر رہی ہے جو بچ گیا کیونکہ وہ کام کا ہے لیکن ماں اس کام کے بچے سے زیادہ دیکھ رہے اس بچے کی کر رہی ہے جو دونوں بستر اپنے دونوں پیروں دونوں ہاتھوں سے اپاہج اور لقوے کا شکار ہے فالج مار چکی ہے اس کی حفاظت کر رہی ہے ماں اس بچے کے سر سے پسینہ نہیں پہنچے گی جو محنت کر کے آیا ہے اس بچے کے سر سے پسینہ پہنچ رہی ہے جو بستر پر لیٹا ہے ماں اس بیس بائیس سال کے بچے کا پشاہ وہ پائے کھانا صاف نہیں کرا سکتی ہے بلکہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے وہ بچہ کہ وہ ماں آپ اپنے بڑے بیٹے کی شرمگاہ بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرے گی لیکن اس بیٹھارہ سال کے بیس سال کے بچے کی شرمگاہ دیکھنا تو بہت دور کی بات اس کی گندگی کو بھی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہے اور اس کی پشاپ کی جگہ کو بھی دھو رہی ہے میرے بھائیوں تصور کیجئے ماں کے دل میں یہ رحم اور یہ محبت کا جذبہ یہ کہاں سے آیا یہ اسی رب کی سو درجے رحمت میں سے اتاری ہوئی ایک درجے ایک رحمت کے ایک درجے کا حال ہے یہ ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرے گی جو بچہ اپائج ہے لنگلا لولا ہے اور لقوے کا شکار ہے یہ ماں اس کی زیادہ دیکھنے کر نہیں کیوں اگر اللہ ماں باپ کی دل سے یہ رحمت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کوئی ہو سکتا ہے بتائیے کمینا پیدا ہو گیا کمائیں ہم اور مر کے ہم چلے جائیں تو ہمارے بنائے ہوئے گھر میں تو رہے گا باپ کی محنت باپ کا رات میں جاگ جاگ کر محنت کر کے مزدوری کر کے بلڈنگ بنانا جبکہ باپ کو معلوم ہے کہ اس بلڈنگ میں ہم نہیں رہیں گے میرے مردے کے بعد میری اولاد رہے گی اگر اللہ باپ کے اور ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے میری محنت کی کمائی میں تو رہے گا لیکن نہیں رہے گا کیوں کیونکہ باپ کی محبت یہ گوارہ نہیں کر سکتی ہے کہ میری اولاد ماری ماری تھے یہ محبت کس نے پیدا کی ہے اسی رب نے اور سو درجے رحمت کے ایک اتارہ ہے اور ایک رحمت کے درجے کا حال یہ ہے جو مرگی اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہیں بکری اپنے بچوں سے بھائیں اپنے بچھلے سے گائے اپنے بچھلے سے یہ محبت کا تقاضہ ہے اور ماں اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے یہ محبت کا تقاضہ ہے میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو رب کی رحمت کا ایک درجہ اب ذرا آئیے پھر دیکھئے رب کی رحمت کا حال کیا ہے آئیے اور پھر دیکھئے کہ رب کی رحمت کا حال کیا ہے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہ رحمت یہ کیسے گوارہ کر لے گی جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارہ نہیں کر سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت یہ کیسے گوارہ کرے گی جبکہ اس کے پاس رحمت کے سو درجے ہیں کیسے گوارہ کرے گی کہ اپنے بندے کو آگ میں ڈال دیں من اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا ایک شخص اپنے سامان اپنے اوٹ کو اپنے گھر کے سارے سامان کے ساتھ پیک کر کے نکلتا ہے اور ایک سہرہ اور جنگل سے ہوتا ہوا جاتا ہے تھک گیا جنگل میں ایک پیڑ سے ایک درخت سے وہ اپنے اوٹ کو باند دیتا ہے اور تھوڑی دیر درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے آنکھ کھل دیئے تو دیکھتا ہے کہ میرا اوٹ گائب اس میں پورے گھر کا سامان بندہ تھا اب اوٹ گائب ہوش اڑ گئے ہیں اوٹ گائب میرے گھر کا پورا سامان اوٹ پر اور اوٹ گائب وہ کبھی اس جھاڑی جاتا کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا کبھی اس پہاڑی پہ چڑتا کبھی اس پہاڑی پہ چڑتا وہ پورا جنگل تلاش کر ڈالا لیکن اس کو اوٹ نہیں ملا اس کو اوٹ نہیں ملا پورا جنگل تلاش کر دیتا ہے لیکن اس کو اوٹ نہیں ملتا ہے مایوس ہو کر اسی پیڑ کے پاس آتا ہے ہاتھ سر پہ رکھ کر سوچنے لگتا میں کیا کروں گا بڑی محنت سے مال کمایا تھا گائب ہو گیا اونٹ کہاں چلا گیا اب کتنا دل لگے گا اتنا مال کمانے میں اور اپنے گھر کا ساز و سامان بنانے میں کتنا وقت لگے گا اب یہ سوچی رہا تھا تھکا ہوا تھا کہ اچانک نید آ گئی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندہ ہوا ہے جس پیڑ سے گائب ہوا تھا آتا ہے اونٹ تو یہ جا کر دیکھتا ہے بندہ ہے سامان دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہے جیسے وہ اپنے گھر سے لایا تھا ویسا ہی ہو بہو سیم ٹو سیم ویسا ہی اونٹ پر لڑا ہوا ہے اور ایک بھی چیز گائب نہیں ہے اس چیز کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے ہم نے دن بھر اونٹ گھونڈا تلاش کیا تو ملا نہیں اور اچھا میں گھر اپنے ہاں پا گیا اور سامان بھی گائب نہیں اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اونٹ کو دیکھتا جاتا اور نظر آسمان پر ڈالتا جاتا اور اپنے رب سے کہتا جاتا اللہماندہ دیوانا ربک اے اللہ مان گیا تیری قدرت اے اللہ مان گیا میں تجھے واقعی تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا نہیں سمجھ پائے نا اس نے کیا جملہ استعمال کیا مارے خوشی کے اس نے کیا کہا اللہماندہ دی واہ واقعی تُو میرا بندہ ہے وانا ربک اور میں تیرا رب الٹا بول گیا سمجھ رہے نا کیا بول گیا وہ اس کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تُو میرا رب ہے لیکن اونٹ پا گیا سامان لگا ہے خوشی میں اس کو پتا نہیں ہے دماغ سے ہٹ گیا اتنی خوشی ہوئی اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا اور مارے خوشی میں کہہ گیا اللہماندہ دیوانا رب واقعی تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں اللہ نے جملے سنے تو مسکرہ دیا یہ مسکرانے والا جملہ تھوڑی ہے اب میرا بیٹا خوشی میں اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا باپ ہوں تو میرے بیٹے کوئی چیز میں لا کے اس کو دوں خوشی میں جو اس کو بہت پسند ہو اور خوشی خوشی کہہ دے باہت تم میرے بیٹے ہوں میں تمہارا باپ تو ہم ناراض تھوڑی ہوں گے ہم تو خوش ہوں گے کہ دیکھو خوشی میں بچارہ ایسا کہہ رہا ہے جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہاں تم میرے پیارے ابو ہو اور میں تمہارا بیٹا لیکن دھوکے سے اس کے مو سے نکل گیا مارے خوشی کہ ہاں میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے یہ باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا مزاق میں کہہ رہا ہے یا دھوکے سے نکل گیا یہ صحیح میں کہہ رہا ہے یہ باپ جانتا ہے اور رب جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن دھوکے سے خوشی میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا اس لئے وہ مسکر آ رہا ہے اگر یہی جملے اس نے جان بوجھ کر کہے ہوتے تو معاف کیجئے گا وہ کہیں کہ نہیں رہے اتنے خطرناک جملے تو فیرون نے بھی استعمال نہیں کیے فیرون بھی لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم العلا مجھے اپنا رب کا ہو میں تم سب کا رب ہوں فیرون بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں لیکن فیرون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں فیرون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم العلا میں تمہارا رب ہوں تو مجھے اپنا رب مانو لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا اس کو دریا میں غرق کر دیا ڈوو دیا اور مار ڈالا اور اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا آج بھی مصر کے نیوزیم میں اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے آج بھی اس کی لاش دیکھ لو جو دیکھنا چاہے آج بھی زمین اس کو ایک سیپٹ نہیں کرتی ہے جس زمین میں گاڑا جاتا ہے زمین نکال کے پھینک دیتی ہے جس سمندر میں ڈالا جاتا ہے سمندر نکال کے پھینک دیتا ہے آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے فیرون نے اتنے بڑے جملے نہیں کہے تھے اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب ہوں لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہا تھا میں تیرا رب ہوں لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو اللہ اپنے آپ کو اللہ کا رب کہہ دیا اللہم انتا اب دیوانا رب تو میرا بندہ میں تیرا خدا ذرا تصور کرو لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہو رہا ہے کیوں کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ نہیں تھی اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے اٹھ پانے کے بعد کہ ہوش میں نہیں ہے اتنی خوشی ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھ رہا ہے جب ایک گرہ گر بندہ رات کی تاریکی میں نفل نماز پڑھنے کے بعد جب ساری دنیا سو رہی ہو پھر وہ اٹھ کر وضو بنائے اور رات کی اندھیرے میں اٹھ کر رفا یدیل السبا اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے آئے اللہ اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی ظنوبنا ورحم نی وسترعیوبنا یہ ساری دعائیں وہ مانگنے لگے اور پھر وہ رب کو راضی کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم فرما اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک گناہ کار بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہ بخش دے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ابھی مارے خوشی کے یہ کہ گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اپنا اوڑ پانے کے بعد اللہ کو اس سے کہیں زیادہ گناہ کتنی زیادہ گناہ کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے ہم کو سالے بارہ بتایا گیا تو میرے بھائیو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کتنا مہربان ہے وہ اللہ اور سنیے ایک چیز آپ کو پوینٹ کی بتا دیتا ہوں ہمارے صدر محترم جو اس جلسے کے ہیں انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے اس لئے تھوڑا سے جلدی ختم ہو جانا چاہیے تو میں بس ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو سنیے میرے پیارے ساتھیوں اس کو غور سے سنیے اللہ رب العالمین نے تقریبا بیس سے زیادہ قرآن پڑھی آپ بیس سے ٹوینٹی بار بیس سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر اپنے بندے کو پکارا یا عبادی یا عبادی بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی یہی کہا قول یا عبادی قول یا عبادی اللہ نصرف علیہ انفس لاتک نتو مر رحمت اللہ اس پیار محبت بھرے جملے کو سنیے بندہ گناہگار ہے اتنا گناہگار ہے کہ اس نے زمین و آسمان بھر کر گناہ کر رکھے اس کو بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا بھاگ تو گناہگار ہے میرے دربار میں مطا نہ اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا آئے میرے بندو آئے میرے بندو اگر گناہ کر کر تم نے زمین و آسمان بھر لی اگر بہت زیادہ گناہ کر کے اپنے آپ کو سیاہ کالا کر لیا اگر گناہ کر کر تم نے زمین و آسمان بھی بھر ڈالے ہو تب بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ اللہ رحم و کرم سے مایوس مت ہو جاؤ اگر توبہ کروگے تو ہم آج بھی تمہیں ماف کرنے کیلئے تیار ہے اگر بخشش مانگ ہوگی تو آج بھی میں تمہیں بخشنے کیلئے تیار ہو بیس سے زیادہ بار اللہ نے قل یا عبادی کہا ہے اگر بیس مرتبہ یا عبادی کا ہے تو قرآن پڑھئے تین سو سے زیادہ تین سو تری ہنڈرڈ تین سو سے زیادہ اس نے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے یہ میری رحمت یہ میری رحمت یہ میری رحمت اور ایک لفظ تو ایسا کہہ دیا ہے رحمتی وسیعت کل شائی رحمتی وسیعت کل شائی آئے میرے بندوں میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے میری رحمت کے سائے میں آؤ تو سہی آئے میرے بندوں میری رحمت کے دائرے میں آؤ ہم تم پر بھی اپنی رحمت نصار کر دیں گے ہم تم پر بھی اپنی رحمت کا سایا کر دیں گے یہ الرحمان الرحیم یہ رب کی رحمت ہے ماباپ، بھیڑ بکری، دنبا، مرگی، کتا کتیا اور جانوروں کی رحمت اور انسانوں کی رحمت بھی سنی اور رب کی رحمت بھی آپ نے سنی یہ سب رب کی رحمت کے سو درجوں میں سے ایک درجے کا حال ہے الرحمن الرحیم میں دو ہی آئیتوں پر چل پایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ابھی رحمن الرحیم پر اور بھی باتی ہے میرے پیارے ساتھیوں کل کوئی دوسرا ٹوپک آپ کے سامنے رکھیں گے ہم یہاں سے یہ سوچ کر اٹھیں کہ اللہ رب العالمین رب العالمین ہے اور رحمان الرحیم ہے وہ مہربان ہے وہ جس طریقے سے سب کو پالتا اور پوچتا ہے اس کی نظر میں کوئی دوست و دشمن نہیں وہ سب کو دیتا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی اس کو رب سمجھنا چاہیے اور اس کی رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور اس رب نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس رب کی دی ہوئی زندگی کو اسی رب کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہمیں چلانے کی کوشش چلنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو ماں فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ ہمیں اپنی ربوبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں رب العالمین کے رحمان و رحیم سے ہم کو رحمت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما جب تک تو ہمیں زندہ رہے جسلام پر زندہ رہنا جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعمانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ